موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی کتاب مشکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش یہ ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب میں مختلف انوانات کے تحت جو احادیث جمع کی گئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کیونکہ ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات تیبہ کے مطابق گزاریں اسی میں ہمارے لئے کامیابی ہے اسی میں ہمارے لئے خیر اور نجات ہے اس وقت جو باب ہمارے سامنے ہیں وہ سفر سے متعلق ہے کہ سفر کے اسلامی آداب خاص طور پر نماز وغیرہ کے مسائل میں سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی تقاضی ہے مختلف اسباب سے آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے کاروبار کے لئے ملازمت کے لئے تعلیم کے لئے علاج معالجے کے لئے ملاقات کے لئے اور بعض اوقات تفریحی کے لئے یہ سارے سفر اپنی جگہ جائز ہیں درست ہیں اور سفر جو بھی آدمی کر رہا ہو اس میں نماز وغیرہ کے جو احکام ہیں سب پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کاروبار کے لئے سفر کریں تو مثلا قصر نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنے فیملی والوں سے ملنے کے لئے جائیں تب کر سکتے ہیں تفریح کے لئے جائیں تو قصر نہیں کر سکتے یا اسی طرح کوئی اور مقصد کے لئے جائیں تو کر سکتے ہیں دوسرے مقصد کے لئے نہیں کر سکتے ایسا نہیں جس کو آپ عرف عام میں سفر کہیں جو بھی ٹراولر ہو اس پر یہ سارے احکام ہیں اور وہ اس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سفر کے سلسلے میں قرآن کریم سورہ نساء کی آیت ایک سو ایک اس میں بنیادی ایک حکم دیا گیا وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَخْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہ قصر کی نماز سے متعلق ہے سفر میں کہ خاص طور پر اگر تمہیں کوئی دشمن کے خطرہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مقتلع کریں یا حملہ کر دیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ بات بادی و نظر میں سمجھ میں آتی ہے کہ شاید سفر میں اس وقت قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جب خطرہ ہو کوئی اندیشہ ہو کہ حملہ کر دے گا دشمن تو اس لیے آپ قصر پڑھ لیں ورنہ آپ کو پوری پڑھنی پڑھے گی یہ اندازہ ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کی روشنی میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یعنی آخری مدینہ منورہ کی زندگی میں اب تو راستے پرامن ہو چکے ہیں اور فتح کے ذریعے سے بہت سے علاقے مسلمانوں کے زیرنگی آگئے ہیں تو اب وہاں پر تو یہ کوئی اندیشہ فتنہ وغیرہ خوف یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب کیا حکم ہوگا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابھی بھی وہی مسئلہ ہے اور آپ نے فرمایا صدقت تصدق اللہ بھیا علیکم کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قبول کرو تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو صدقہ کیا ہے کنسیشن ریایت جو دی گئی چار رکعت والی جو نماز ہے حالت سفر میں دو ہی رکعت پڑی جائیں گے فجر کی نماز کیونکہ دو ہی رکعت فرض ہیں سفر میں بھی دو ہی پڑی جائیں گے اور اسی طرح مغرب کی نماز تین رکعت فرض ہیں تو دیر تو نہیں پڑے گا اس کا آدھا کر کے وہ تین ہی پڑی جائیں گی باقی جو چار رکعت والی نمازیں ہیں زہر اثر اور عشاء یہ تینوں دو دو رکعت پڑی جائیں گی اس میں اور یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک انعام ہے اور پھر اسی کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ان سے بھی یہی اس طرح کی بات کی گئی تو وہ کہا کہ تمہارے لئے نمونہ کون ہے تم اپنے مسائل اپنی سواب دید اور انڈیسٹینڈنگ سے بیان کرنے کے بجائے کہا کہ نمونہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوة حسنہ لمن کانا يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا بہترین نمونہ موڈل اصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو نماز کے مسئلے میں عبادت کے مسئلے میں آپ کا طریقہ کیا تھا قصر کرتے تھے نماز میں یعنی سفر کی حالت میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ قصر نماز پڑھتے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بتا رہا ہے کہ یہی بہتر ہے ہمارے دن اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جو کنسیشن دے ریائت دے سہولت دے تو بندے اس سہولت کو استعمال کریں یہ اللہ کو پسند ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا پسند ہے کہ وہ کسی چیز سے منع کرے اور آدمی وہ کام کرے یعنی گناہ اس سے روکا گیا کوئی آدمی آگے بڑھ کر وہ گناہ کرے اپنے دامن کو داخدار کر لے گناہوں سے تو کیا اللہ کو یہ پسند ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کو بندے کا گناہ نا پسند ہے کسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے میں اجازت دی تو اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہا گیا ایک اور حدیث میں یعنی جیسے آدمی بڑے بڑے کام عظیمت کے کام کرتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے اسی طرح رخصت کے کام کرنا بھی اللہ کو پسند ہے جہاں رخصت دی گئی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جہاں دوسرا حکم دیا گیا سختی کی گئی اس کے اندر بھی اسی طرح سے عمل کریں جیسے کہ حکم دیا گیا ہے اب اس میں یہ اشکال دور ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں محلوں میں آگے پیچھے ملنے جلنے والوں میں کمیونٹی میں لوگ عموماً یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ خطرہ اگر ہو تو آپ سفر میں قصر نماز پڑھ لیں کوئی ڈینجر ہے کوئی خطرہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پرابلم ہونے والا ہے تب ورنہ نہیں تو پوری پڑھیں کہ آپ کو کس نے کہا دین آپ اپنی طرف سے مت بنائیے دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا میں اور آپ پابند ہیں کہ دین ایزیٹیز قبل کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں جو آئے آپ مسئلے کے طور پر پیش کر دیں اس کو یا کسی اور کی سمجھ میں جو آئے وہ اس کو مسئلہ بنا لیں ایسا نہیں دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنے کہ ہم سب پابند ہوں گے وہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے تو اب اس کے بعد چند مسائل یہاں رہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا حالت سفر میں سنت نوافل وغیرہ کا احتمام کیا جائے گا نہیں بلکہ صحابہ نے کہا کہ اگر مجھے حالت سفر میں سنت نفل وغیرہ پڑھنی ہو تو پھر میں فرض پوری پڑھوں گا فرض کو عادی کر کے پھر سنت پڑھنا کوئی تک نہیں بنتی ہاں فجر کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے ہم بھی پڑھنے وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھیں گے کیونکہ اس وعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہے باقی جو سنن ہیں جیسے زہر سے پہلے کی یا زہر کے بعد کی یا مغرب کے بعد کی عشاء کے بعد کی یہ نہیں ایک اور بات نوٹ فرما لیجئے نوافل جنرل نوافل کیا حالت سفر میں آدمی نفل پڑھ سکتا ہے جواب ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ نفل ایک تو اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے وقت بھی مقرر نہیں ہے کبھی آدمی جیسے حالت سفر میں ہی ہیں اور کسی کا انتظار کر رہا ہے وہ تو وہاں پر اس کو موقع ہے تو وہ دو رکعات چار رکعات اگر نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے مگر موقع مل رہا ہے تو وہ پڑھ لے وہاں پر نفل حتیٰ کہ دورانے سفر بھی کوئی اگر پڑھنا چاہے نفل تو اجازت ہے اس کی جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں نماز حتیٰ کہ سواری کا کبھی کبھی رخ پھر بھی جاتا مثلا جب آپ نماز شروع فرماتے اس وقت قبلہ رخ ہو کر نیت کر لیتے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے سواری کو اور وہ ویسے بھی ایسی سواریاں تھی جو بہت طویل وقت کے لیے چلا کرتی تھی تو دورانے سفر آپ نفل بھی پڑھا کرتے تھے تو یہ پڑھنا نفل جائز ہے اسی طرح اگر کوئی مسافر کہیں کسی مسجد میں چلا گیا اب جانے کے بعد پتا چلا کہ ابھی تو عزام میں دس منٹ باقی ہیں پندرہ منٹ باقی ہیں وہ چاہتا ہے کہ چلو پندرہ منٹ مل گئے مجھے تو میں دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو میں کیوں نماز پڑھوں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں پر تو آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل جنرل لیکن کسی نماز کے ساتھ نفل کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ لازمان زہر کے بعد پڑھیں یا لازمان مغرب کے بعد پڑھیں اس طرح کا نہیں ہے اور سفر کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور سہولتیں دی گئی ہیں ان سہولتوں سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے مثلا سفر کے دوران جو سہولتیں دی گئیں ایک تو نماز کے قصر کرنے کی ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھیں گے ایک سہولت یہ دی گئی دوسری سہولت جمع بین السلاتین دو نمازوں کے درمیان دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا کمبائن کرنا دو نمازوں کو جیسے زہر کے ساتھ اثر اور مغرب کے ساتھ عشاء اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی سفر میں اور اسی طرح سے تیسرا جو ایک اور مسئلہ ہے کہ افطار یعنی اگر آدمی رمضان میں سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھنے کے بجائے وہ افطار بھی کر سکتا ہے مطلب یہ کہ روزہ چھوڑ دے گا وہ کیونکہ حالت سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بعد میں قضا کرے گا وہ عید کے بعد البتہ اگر کسی کو سفر کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہے مثلا کبھی راستہ بڑا اچھا ہے گاڑی ائر کنڈیشن ہے تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ جا کر آ سکتے ہیں کوئی آپ کو اس مسئلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو پھر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اجازت ہے یہ صرف رخصت دی گئی کہ حالت سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد میں خضا کریں گے اس کی جتنے بھی روزہ رمضان میں چھوٹے لیکن اگر کوئی آدمی اس کا کام وغیرہ ایسی نوعیت کا ہے کہ بڑے آسانی سے وہ روزہ رکھتے ہوئے وہ پورے کام سفر میں کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو رکھنے کی بھی اجازت ہے لیکن روزہ رکھ کر دوسروں کو تکلیف دینا یا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا یہ درست نہیں ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ دیکھا کہ ایک صحابی پریشان ہوگی دھوپ گرمی پیدل سفر تو روزہ رکھا لاؤں پریشان ہوگی کوئی سایہ دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھی تو کہا کیا بات کہا کہ یہ روزے سے ہیں تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا لئی سی من البری اصومو فی السفر کہ کوئی تقوی آپ پرہزگاری اور نیکی کی علامت نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھو جب اللہ نے اجازت دی تھی تو کیوں رکھا اور رکھ کر خود بھی مسئیبت میں پڑے اب اور دوسرے ساتھیوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں یعنی کوئی ان کے اوپر اب چادر قصہ ہوا ہے کوئی پنکھا جھیل رہا ہے اب وہ ان کے لئے ایک مسئلہ بن گیا جو ساتھی ہے ان کے لئے بھی اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے سہرہ میں اور اس کو لے کر جائیں تو وہ چلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں اس لئے جو اجازت دی گئی ایسے موقعوں پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جہاز کا سفر تو بڑا آسان ہے تو اس میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے بعض اوقات اب ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جہاز میں بیٹھے تو اس کو ایک طرح کی متلس ہی ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگ تو الٹی کر دیتے ہیں اور کچھ بڑے بیچینی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ نہیں ہوتا نارمل رہتے ہیں تو ہر آدمی کی قیفیت الگ الگ لگ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو اپنے آپ کو علاقت میں نہ ڈالی مسیبت اور تنگی میں اپنے آپ کو نہ ڈالی تو تیسیر کا معاملہ رکھا گیا ہے مسافر کے لیے قصر جمع اور روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں اور بھی بعض مسائل میں اس کے لیے اجازت دی گئی اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے کتنا لمبا ہونا چاہیے سو میل پچاس میل پانس سو میل کتنے میل کہاں سے سفر کا اطلاق ہوگا اگر کوئی آدمی اپنے ہی شہر میں رہتا ہوا مثلا سمجھ لیے کہ دو چار میل دوسرے محلے میں جاتا ہے تو کیا وہ مسافر ہوگا تو اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کے لیے کم سے کم لیمٹ کیا ہے تو اس میں دیکھئے مختلف صحابہ کرام نے اپنا اپنا جو مشاہدہ ہے وہ بیان کیا ہے اور اسی لیے وہ فگر میں کمی بیشی ہوئی تین میل سے نو میل تک کبھی ذکر کیا گیا کسی نے زیادہ بھی ذکر کیا یعنی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتنا سفر کیے جنگل میں نکل گئے تھے آپ اس کے بعد آپ نے خسر کی تو لوگوں نے سمجھا کہ اتنا ہونا چاہیے آپ نے تحدید نہیں کی تھی لوگوں نے سمجھا یا ایک موقع پر کسی نے دیکھا نو میل کے بعد کہ نو میل کا آپ سفر کر کے واپس آئے تو وہاں پر آپ نے خسر پڑی تو اس کا معنی یہ ہوا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نو میل ہے تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے قیاس ہیں جنرل بات یہ ہے کہ جس کو آپ عرف عام میں سفر سمجھیں میلیج کے چھوڑ دیجئے کیونکہ تین میل سے لے کر تقریباً چالیس میل بیالیس میل تک یہ بات بتائی گئی بلکہ بعض لوگوں نے ارتالیس میل بھی ذکر کیا ہے گویا تین میل سے ارتالیس میل کے درمیان میں مختلف لوگوں نے مختلف میلیج کا ذکر کیا ہے کہ کم سے کم اتنے ہو کم سے کم کسی نے کہا نو کسی نے کہا بارہ کسی نے کہا چھتیس کسی نے کہا ارتالیس تو زیادہ سے زیادہ اور آج کے دور میں تو سب کو معلومی ہے کہ معمولی بھی اگر آدمی سفر کرے اپنی کار سے ایک گھنٹہ بھی تو وہ پچاس میل سے زیادہ چلا جائے گا تو تمام مقاتب فکر کے نزدیک چاہے وہ ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو سب کے پاس وہ مسافر ہے اور سب کے پاس وہ سفر کی جو سہولتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس میں ایک اور بھی بات سن لیجئے کہ جمع جمع کرنے کے مختلف انداز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ سفر شروع کر رہے ہیں زہر کے بعد زہر کی نماز پڑھ کر سفر شروع کر رہے ہیں چاہے ائرپورٹ کا سفر ہو ٹرین کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو ایسی صورت میں کہ آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں پیشگی گھر سے نکلتے وقت زہر کے ساتھ زہر کا وقت ہو جائے اور سفر آپ کا شروع ہونے والا ہے تو اثر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں زہر فوری اثر مگر ابھی سفر شروع نہیں ہوا تو قصر نہیں پڑھ سکتے وہاں پر جمع کی اجازت ہے لیکن پوری پوری چار رکعہ زہر کی اور چار رکعہ اثر کی آپ پڑھیں گے کیونکہ جب آپ نکل پڑھیں تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اثر کا وقت بھی شروع ہوگا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی سہولت نہیں ہے مثلا نیرپورٹ پر یا ٹرین اسٹیشن پر یا بس اسٹین پر تو آپ گھر سے پڑھ کر وہ نکل سکتے ہیں لیکن کوئی آدمی فجر کے بعد گھر سے نکل رہا ہے تو کیا زہر پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ زہر اور اثر میں سے ایک کا وقت ہونا ضروری ہے یا مغرب اور عشان میں ایک کا وقت ہونا ضروری ہے اس کے بغیر جمع نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے ایک لمبے سفر کا ارادہ کر کے نکلے ابھی وہ تھوڑا ہی فاصلہ گیا تھا اپنے شہر سے بس باہر ہی نکلا نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہاں پر وہ قصر پڑے گا ابھی منزل نہیں پہنچا وہ تو بالکل پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ سفر شروع ہو چکا ہے چاہے سفر شروع کر کے وہ دو میل ہی آیا ہو لیکن سفر کیا جو اطلاق ہے اس پر ہوگا اور وہ مسافر ہوگا مسافر کی جو سہولتیں ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا ضروری نہیں ہے کہ منزل پر پہنچے تب ہی جا کر وہ قصر پڑے گا راستے میں بھی جو نمازیں آئیں گی وہ قصر ہی پڑے گا اور جمع بھی کر سکتا ہے زہر پڑھ لے اور اس کے بعد اثر یا کبھی تھوڑا سا تاخیر کر لے زہر کا وقت شروع ہو گیا پھر تھوڑا سا اور انتظار کر لے راستہ چلتا رہے اس کے بعد پھر اثر سے کچھ پہلے پہلے زہر پڑھ لے پھر اثر پڑھ لے یعنی جمع تقدیم زہر کے ساتھ اثر ملا کر یا جمع تاخیر زہر تھوڑا سا ڈیلے کر کے اثر کے ساتھ تو یہ دونوں طریقے جیسی مسافر کے لیے سہولت ہے اس سے وہ بدرجہ اتم فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اب سفر کیا حج کا سفر تھا آپ کا مثلا بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے جوغ در جوغ چلے آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ ہوا کہ آپ ذلح علیفہ جو مدینہ منورہ سے بلکل قریب کا مقات ہے وہاں سے احرام پہننا پڑتا ہے نیت کرنی پڑتی ہے تو وہاں جا کر آپ رک گئے تاکہ آگے پیچھے کے لوگ جو قافلے آ رہے تھے وہ شامل ہو جائیں تو آپ جب دھر سے نکلے تو اس وقت آپ نے مدینہ منورہ میں چار رکعت نماز ادا کی زہر کی پھر جب آپ ذلح علیفہ پہنچے وہاں جو نماز پڑی دو رکعت حالانکہ مدینہ منورہ سے ذلح علیفہ بہت قریب ہے مگر یہ اس لیے کہ سفر تو شروع ہو گیا آپ کا ڈسٹینیشن جو اسٹیشن تھا اصل مکہ مکرمہ تھا لیکن مکہ تو ابھی بہت دور ہے ابھی آپ ذلح علیفہ جو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی شروع ہے جو اس کو آج کل ابیار علیوی کہتے ہیں جہاں حاجی وغیرہ اپنا عمرہ یا حج کے لیے احرام بانتے ہیں یا نیت کرتے ہیں تو وہاں سے ہی آپ نے قصر شروع کر دی تو معلوم یہ ہوا کہ راستے میں جو نمازیں مسافر کی ہوں گی منزل پر پہنچنے سے پہلے اس میں بھی وہ سفر کا اطلاق ہوگا اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ کتنے دن تک یہ کرے گا وہ کہیں پر آپ چلے گئے پندرہ دن رہیں گے تو سفر یا دس دن یا تین دن یا چار دن یا اس کی کوئی تحدید ہے بھی یا نہیں ہے اس میں بھی اگین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے تجربات بتائے خاص طور پر غزوات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا موقع پر آپ نے اتنے دن قیام کیا قسر کیا فلا موقع پر اتنے دن اسی لیے دیکھئے کہ اس میں عام طور پر جو مدت ہے عام طور پر احناف پندرہ دن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں مالکیہ اور شوافی جو ہیں چار دن اور ہنابلہ وہ چار دن سے زیادہ یعنی پانچ دن گویا کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے تیہ کر لے کہ کم سے کم میں چار دن رکوں گا تو پھر پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ چار دن میں رکوں گا تو اب سفر کی جو سہولتیں وہ ختم کیونکہ چار دن پہلے سے رکنے کی نیت ہے تو اب پوری نماز پڑھنی پڑھے گی اور بعض عیمہ نے کہا کہ چار دن سے زیادہ پانچ دن رکنے کی نیت ہے پہلے سے پروگرام ہے کہ آپ مثلا بمبی آگئے تو وہاں آپ پانچ دن رکیں گے تو آپ مسافر نہیں ہیں مقیم ہیں پوری نماز پڑھنی پڑھے گی تو یہ مختلف اقوال وغیرہ کو سامنے رکھ کر عیمہ کے سعودی عرب کی سپریم کونسل جو ہے علماء کرام کی انہوں نے اس میں جو احتیاطی رائے دی ہے اس میں یہ ہے کہ چار دن سے زیادہ کسی ایک جگہ رکنے کا اگر آپ کا پہلے سے پلان ہے تیشدہ تو پھر آپ اپنے آپ کو مقیم سمجھیں اور پھر وہ سفر کی جو سہولتیں دو دو رکعات پڑھنے کی یا دو نمازیں جمع کرنے کی وہ آپ سے ختم ہو جائیں گی اس سے کم اگر آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں ایک دن کہیں دو دن رہنا ہے پھر آگے بڑھ گئے پھر کسی شہر میں آپ رک گئے تین دن کے لیے تو آپ مسافر سمجھے جائیں گے یا ایک شکل اور ہو سکتی ہے جس کو کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال انسٹنٹی مثلا ریزرویشن نہیں ہو رہا ہے آپ کا آپ کی نیت ہے کہ جیسے ہی ریزرویشن ہوگا میں چلا جاؤں گا اب آج کل آج کل میں تاخیر ہو رہی ہے تو ایسی تاخیر آپ کی ایک مہینے بھی ہوتی رہی تو آپ مسافر سمجھے جائیں گے کیونکہ رکنے کا پلان آپ کا نہیں ہے جیسے ہی موقع ملے گا آپ روانہ ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کیا کریں گے وہاں پر مسافر ہی سمجھے جائیں گے گو کہ ایک مہینہ ہو گیا آپ کو جیسے ہی ریزرویشن ٹگٹ بن جائے گا آپ چلے جائیں گے یا کبھی ایسے ہوتا ہے موسم خراب ہو گیا مغربی ممالک میں ہو سکتا ہے کہ برف پڑ رہی ہے موسم انتہائی سخت سردی کا ہے جانی سکتے راستے بن ہو گئے پلین بھی نہیں چلتے تو کیا کریں گے آپ مسافر سمجھے جائیں گے چاہے وہ دو مہینے اس کو ایسی صورت میں رکنا پڑ جائے کیونکہ اس کو کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال پہلے سے اب کوئی تہہ نہیں ہے جب موسم صحیح ہوگا اس کے بعد ہی آپ جائیں گے تو یہ چیز وہاں پر بھی آپ کے لیے ٹھیک ہوگی تو جو مسافر کے لیے خطرات ہوں سہولتیں نہ ہوں تو پھر وہ سفر کی جو سہولتیں اس سے فائدہ اٹھا ہے ورنہ نہیں یہ ہمارے اپنے غلط تصورات ہیں شریعت میں یہ پابندی ایسی کوئی نہیں رکھی گئی جیسے آپ دیکھئے کہ حضرت حاریسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نحن و اکثر اما کن ناقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہم لوگ تعداد میں اتنے زیادہ تھے یہ حجت الودا کے موقع پر جو اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی اور اسی طرح منا بالکل پر امن ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس حج میں تشریف فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا خطرہ کوئی نہیں تھا تعداد بھی ہماری اچھی خاصی تھی مگر وہاں پر آپ نے دو ہی رکعت پڑا ہے منا میں تو اس کا مانا کیا ہوا اس کا تعلق خطرات سے نہیں ہے اس کا تعلق راستے کی تکلیف اور تنگی سے نہیں ہے تو شریعت جو چیزوں کو کھلا رکھ رہی ہے آپ بھی اس کو کھلا ہی رہنے دیں شریعت اگر کہیں پر کوئی پابندی لگا رہی ہے تو پھر اتنی ہی پابندی لگائیں جو شریعت لگا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہے ان سہولتوں سے پابند کر دیا گیا اس پابندی کے اندر ہمیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ